اسلام علیکم ناظرین آج میں لے کے آئیں ہوں امریلہ فراک کے اوپر جیکٹ بنانے کا طریقہ اور یہ میں نے امریلہ فراک تیار کر لی ہوئی ہے جس طرح آم پہلے ایک دفعہ بتا چکے ہوں کہ امریلہ فراک کیسے بنتے ہیں میں نے سیم اسی طرح سلائی کی ہے یہ امریلہ فراک ہے اور اس کے بازو میں نے اس لیے نہیں لگائے ادھر میں مگزی لگاؤں گی اور بازو میں جیکٹ لگاؤں گی اور میری جیکٹ یہ شروار کا کپڑ ہے اس لیے میں اس کو جیکٹ کے ساتھ ٹیچ کروں یہ میری جیکٹ کا کپڑ ہے یہ دیکھیں یہ نمبر میں نے کیا ہوا ہے اور میں یہ آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کتنا ہوتارا ہوا ہے میں نے اپنی پیٹی کے اس پیٹی کی مدد سے ہوتارا ہے لیکن آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس کی لنبائی اور چڑھائی کتنی رکھی ہے یہ میری اگلی سائیڈ کی اور پچھلی سائیڈ کی دونوں سائیڈوں کے بیگ اور فرنٹ کی دونوں کی کپڑ ہے اور میں نے اس کو یہ پہلے ڈبل کیا پھر میں نے اس کو ایسے کیونکہ میں نے ڈبل سلائی کرنی ہے سنگل نہیں کرنی اس لیے میں نے اس کو ایسے رکھ کے یہ میری پیٹی کی چڑھائی ہے نمبر ہے ٹھیک ہے چودہ انچ اور میں نے اس کی چڑھائی ہے جو یہ میری کل کپڑے کی ستارہ انچ ہے اور میں اس در دیکھوں گی کیونکہ میں نے سلائی کا بھی کپڑا رکھا ہوا ہے اور تھوڑا سی کٹائی کا بھی یہ ساڑھے سوڑا ہے ٹھیک ہے یہ میرا کپڑا ہو گیا اب اس کو میں عام جس وقت اسی کا ناپ لوں گی کیونکہ یہ تو میں نے سلائی کر لیا تیار کر لیا اس کا اب میں ناپ لوں گی میں اسی کے مطابق اس کی لیادہ سلائی کروں گی یہ میرا بارہ انچ ہے اس کو میں کٹائی کرنے کے لیے ایسے دبل کروں گی یہ چھے انچ پر انچان لگا ہوں گی ایسے اور سات انچ میرا اس کا یہ دیکھیں شولڈر ہے یہ سات انچ میرا ہو گیا میں اسی طرح اس کو ناپتی ہوں لیکن اس کا ایسے کر کے آپ اس کے مطابق ایسے صدی لائن کھینچ کے ایسے پکڑ کے تھوڑی سی بلائی دے سکتی ہیں لیکن میں اس کو ایسے دے رہی ہوں ٹھیک ہے یہ میری سلائی کا ہوگا اب میں دیکھتی ہوں کہ میری ایدھر سے چسٹ تاؤں نہ ہو جائے میں اس کے مطابق اس کی کٹائی کروں گی یہ میرا اتنا ہے جتنا میرا ایدھر سے ہے چسٹ ہے ایدھر سے ہی میری ایدھر سے جیکٹ ہوگی یہ میری سیدھی لائن لاغ جائے گی اب میں اس کو ایسے سیدھا کر کے تو جو میری بیاد سے آیا اس کو میں لائیدھا کروں گی یہ ہو گیا اب میں اس کو ایسے دبل کر کے اس کو آگے سے کٹوں گی ایسے یہ ہو گیا اب میں اس کو جو میری بیگ سیڈ ہو گی اس کی میں آدھی انچ تاؤں ادھر سے دو انچ تاؤں کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں آدھی انچ میری ادھر سے ہو جائے گی اور دو انچ ادھر تاؤں کٹنگ ہو جائے گی یہ میری بیگ سیڈ ہو جائے گی اور جو فرنٹ میں نے بنای ہوئی آئی ادھر سے اس کو میں نے کالر کی کالر لگانا ہے اس لیے بیگ سیڈ گلہ نہیں کٹا اس کو میں اگلی گلہ کٹوں گی ایسے اور اگلے گلے کے لیے میں نے آپ کو فرنٹ سیڈ کے گلے کے لیے یہ میں نے دو انچ کی گہرائی کے ساتھ ادھر تک جدر تک میں نے یہ دو انچ لگایا ہے ادھر تک میں اس کا یہ گلہ کٹنگ ہو رہی ٹھیک ہے یہ میرا کٹائی ہو جائے گی یہ جو ادھر سے میرا یہ کپڑا ہے ایک چیز ہے اس کو میں لیدہ کروں گی یہ اس طرح دیکھے گا اب میں اس کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ میری تھوڑی سی ادھر سے کچھ میرا سواہی کے اندر آجے گا ادھر سے تھوڑی سی میں کٹائی کا لیتی ہوں ادھر سے آدھی انچ کے برابر تاکہ میری جیکٹ تھوڑی سی کھلی رہے یہ ہو گیا تھوڑی سی کمیز کی اور یہ چھوڑا کی کٹنگ نباز کی کرتے ہیں ادھر سے کٹائی کروں گی میں تھوڑی سی بہت زیادہ نہیں یہ ہو گیا تھوڑا سا میں ادھر تیچھا کٹوں گی ادھر سے ٹھیک ہے اب یہ میری کٹنگ مکمل ہو گئی ہے اب میں اس کے ساتھ بازو ٹیچ کرنے بازو کی لیے میں جو اس کی ویے فراپنا آئی ہے اس کا کپڑا لوں گی میری بازو کی لمبائی یہ دیکھیں چرائیوں میں یہ ساتھ انچ چاہیے یہ میری ساتھ انچیں بازو کی لمبائی میں اپنی افراہ کے مطابق کنوں گی وہ میری فراہ کی لمبائی بازو کی نبائی ہے چودہ انچ تیار میں پندہ را کنوں گی ادھر تک یہ 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 میری کٹائی آجے گی یہ ہو گیا یہ میں بازو کی لمبائی اتاہ لیتی ہوں ٹھیک ہے اب میں آگے سے بازو میں آگے ساتھ چھوٹے یہ ہو گیا یہ اس کے بعد ہو گئے اب میں اس کا یہ تیار کر کے پھر پھر بعد میں اس کپڑے کے مدد سے منزل میں اس کا کانر بنا ہوں گی پہلے میں یہ آپ کو سلائی بتاتی ہوگا یہ جو فرنٹ سیڈ میں نے دمیان سے کٹائی کی تھی یہ میں نے ڈبل دیکھا اس کو میں نے ڈبل رکھا ہوا ہے اب میں اس کو بازو سے ادھر سے نہیں سلائی کروں گی ادھر سے شروع کر کے ایسے ادھر ایسے لے کے ادھر تک یہ میں سلائی کروں یہ میں سلائی لگا ہوں گی ادھر اور ادھر سے بھی اور ادھر میں نے جو جیکٹ وہ پچھلی پر چیٹ ٹیچ کرنی ہے اس لیے ادھر میں سلائی تھوڑی سی اور ادھر بھی ایسے ترہ لگا کے ایسے ایسے پھر یہ دونوں چیزیں میں ادھر اس کو ادھر سلائی لگاؤں گی جو یہ میرے جیکٹ ہے اس کے ساتھ میں اس کو جوڑوں گی کیونکہ میری گم سلائی آنی ہے اور اس کے ساتھ اس کو جوڑوں گی پھر میں بتا رہی ہوں یہ دیکھیں ادھر سلائی لگا کے میں نے فرنٹ پہ ادھر نہیں میں نے لگا نہیں کیونکہ اس کو میں بیک چیٹ ساتھ بھی جوڑوں گی یہ بھی میرا ڈبل ہے اور یہ بھی میرا ڈبل ہے یہ سلائی لگا لیا میں نے اب ادھر سے تھوڑا سا میں نے چھوڑا ہے اس کو ایسے پکڑ کے یہ بیک سیٹ جو میری ہے یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح سلائی لگاؤں گی یہ لگ جائے گی دوسری بیک سیٹ میں اس کے ساتھ جوڑوں گی ایسے یہ سلائی لگتی ہے جب میں بتاتی ہوں یہ جس طرح میں نے ادھر سے سلائی لگائی ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل ہے اسی طرح میں یہ لگا لگے لیکن میرا ادھر سے یہ دیکھیں یہ کندہ میں ایسے جوڑتے لے کے آوں گے جس طرح یہ میں نے ایسے جوڑنا ہے ایدھر سے لے یہ لے کے آوں گے یہ میں نے ایدھر سے سلائی نہیں لگانی کیونکہ میں نے ایدھر بازو لگانی ہے پھر ایدھر سے لے کے یہ والا ایدھر تک یہ دیکھیں میرا بھی ایسے سلائی نہیں لگی بیک سیٹ پہ میں ایدھر سے تک لے کے آئی ہوں بس آپ کو بتانے کے لیے ایدھر سے میں شروع کروں گی اور یہ میں بیک سیٹ کسی طرح جوڑوں گی چیس طرح یہ میں نے آپ کو فرنٹ بتائی ہے اور یہ میرا تیرا بھی اس کے ساتھ جڑے گا ایسے اور یہ تیرا ادھر سے جڑے گا تو یہ سیدھا ادھر آ جائے گا یہ میری جیکٹ پھر کمپلیٹ ہو جائے گی پھر میں نے اس پر کالر اور بازو لگانا ہے یہ میں نے نشان لگائے آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ والا آپ کو ایزی نہیں لگ رہا کہ میں نے ادھر سے آپ کو ادھر سے سوائی لگا کے ادھر تک بتایا ہے تو میں اس کا تیرا ایسے کر کے جس طرح مردانہ جوڑتے ہیں تیرا میں اس طرح جوڑتے ہوں لیکن آپ کو مشکل لگ رہا ہے جو بچیاں نہیں سیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ادھر سے سوائی لگائی اس کو ایسے چھوڑا یہ جو تیرا ہے اس کو ادھر رکھیں اس کے مطابق ادھر سوائی لگائی اس کو آپ نے چھوڑا پھر آپ کو ایسے پکڑ کے ادھر سے ایسے سوائی لگا لیں گے آپ ادھر تک تو آپ کے لیے ایسی رہے گا یہ ڈبل جیکٹ میری یہ تیار ہو گیا ہے یہ میں نے سوائییں گم لگا لیے آپ نے پہلے تیرے کی جوڑ نہیں آپس میں پھر ایسے سوائی لگاتے ہوئے ایسے ہتم کرنی ہے ایسے ہتم کرنی ہے بہت ایسی آپ کو یہ لگانے سوائی آ جائیں گی اب میں بعد میں اس پہ بازو لگاؤں گی اور بازو لگا کے یہ جو میں کالر ہے یہ تھوڑا سا ادھر تک میں لگاؤں گی اور ادھر تک لگانے کے لیے میں انٹیپ کی مدد سے یہ ناپ دی ہوں لیکن میں ادھر میرے پاس یہ یہ فیتر اس کو میں ایسے لگا کے اس کا ادھر سے کارنل دے کے ادھر تک لگاؤں گی اسی طرح میں ادھر لگاؤں گی جو باقی بچے گا میں کالر پہ لگاؤں گی یہ جیکٹ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سائیڈ سے سلائی لگا کے کہ اس تا صدی کرنی ہے اس تا صدی کرنی ہے اور آم بازو جس طرح میں دوسری کمیزوں کو لگاتی ہے اسی طرح میں نے اس کا لگا لیا اب میں کالر اس کا لگاؤں گی اور کالر لگانے کے لیے میں اس کیا ناپ لوں گی پہلے پہلے ناپ لوں گی تھوڑا سا میں ادھر اس کو چھوڑوں گی ایسے چھوڑتے ہوئے اس طرح میں ایسے پکڑتے ہوئے ادھر تک ناپ لے کے آؤں گی جترہ میں اس سائیڈ سے چھوڑا سا اتنا میں اس سائیڈ سے چھوڑوں گی تو میرا یہ ساڑھے داستہ کھاتا ہے اور میں اب اس کو اس کپڑے کے ساتھ نہیں کالر لگاؤں گی اس کپڑے کے ساتھ لگاؤں گی اور یہ میرے پاس کپڑا اس کا دیکھتی ہوں کہ کالر ری بھی کپڑے کے ساتھ نہیں لگانا سیدھے کپڑے کے ساتھ لگانا میں دیکھتی ہوں کہ یہ میرا ڈبل کرتے ہوئے کپڑا کالر کا پورا آتا ہے تو میں یہ لوں گی برنا میں دوسرا دیکھ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے ڈبل کرنا ہے کالر اور میں نے اس میں پیپڑٹی یا چیپی بگارہ نہیں ڈالنی یہ میرا کالر اس کا بن جائے گا یہ ڈبل کیا ہے میں نے اور یہ تین انچ ہے اور میں تھوڑے سی سلاحی آنی ہے اس لیے میں ساڑھے تین لوں گی یہ تین انچ تک میں تیار رکھوں گی اور میں یہ کپڑا یہ میں نے پہلے ڈبل کیا ہوا تھا اب میں اس کو کٹائی کے لیے اس کو ڈبل کروں گی یہ ڈبل کر لیا اب گیارہ انچ ہمارا کالر ہے اور ساڑھے پانچ اس مارا ادھر ہوگا یہ سلاحی کا ہوگا اب میں اس کو اس کے مطابق اس کو تھوڑا سا یہ اس طرح کٹن کر کے اب تھوڑا سا جیسا میں نے پچھلے گلے کی کٹائی کی تھی آدھی انچ کے برابر اس طرح میں ادھر سے بھی ایسے کٹائی کروں گے یہ میرا کچھ اس طرح ہوگا ادھر سلائی لگاتے ہوئے ادھر سے ادھر لگاؤں گے میں ادھر نہیں لگاؤں گے یہ میرا ایک ایک ہی کپڑ ہے اور میں ادھر سے لگا کے اس کو صدہ کرتی ہوں یہ صدی سلائی لگ گئی اور ادھر سے یہ صدی سلائی لگ گئی یہ دیکھیں اس طرح میں نے سیدھا کیا اس کا کارنل میں نے تھوڑا سا بنایا اب وہ زیادہ نہیں بنایا کیونکہ یہ مریلا شیف ہے تو اس کو کارنل زیادہ نہیں میں نے دیا یہ دیکھیں اب میں اس کو اس طرح ایسے یہ لگاؤں گی تو بہت زیادہ کارنل نہیں اس کا ہوگا تھوڑا سا نوک اس کی تھوڑی سی بنے گی اور اب میں اس کو کارنل لگانے سے پہلے میں یہ جس طرح میں نے نیچے ادھر سے جیکٹ کو لگائی ہے اس طرح میں اس کو ایسے کارنل دیتے ہوئے اس کا ادھر سے لے کے ادھر سے تو میں ادھر تک لے کے آوں گی یہ لگا لی ہے میں نے اب میں اس کو اس طرح پہلے یہ جو چیز ہے ادھر سے میں شروع کروں گی کیونکہ جو بیہن ہوتا ہے وہ سیدھی سیر سے شروع کرتے ہیں ادھر سے جو کارنل ہوتا ہے وہ اس کا ادھر سے روخ آتا ہے تو پھر یہ چیز اس طرح میں لکھتی ہے یہ میں ادھر سے ایسے شروع کروں گی تو پھر یہ میری چیز اس طرح مجھے ملے گی اور اس طرح میں لگاتے ہوئے سلائی میں ادھر تک لے کے آوں گی دوسری سائر تک ادھر تک میری دوسری مگزی لگی ہوئی ہے یہ میں نے سلائی لگائی ہے ادھر یہ لگا لی ہے اب اس کو ہتم کرنے کے لئے اندر لے کے جائیں گے ہم اس کو ایسے پکڑ کے اس کو دباتے ہوئے ہم نے ادھر سلائی لے کے جانی ہے تو پھر یہ ہمارا کارنل ایسے کمپلیٹ ہو جائے گا اس طرح میں پہلے سلائی لگا لوں پھر یہ میرا پوری جیکٹ کمپلیٹ ہو جائے گی یہ بازو لگا لی ہے یہ کارنل میں نے لگا لیا کارنل کے اوپر یہ میں نے ادھر سیتا لگا رہا تھا یہ میری کمپلیٹ ہو گیا جیکٹ ٹھیک ہے اب یہ میں نے بازو کے بغیر بنائی تھی فراگ اور یہ میرا دیکھیں ادھر میں نے گلے پر مگزی لگائی ہے اور اسی طرح میں یہ ادھر بھی فیتہ لگا لیا ہے اب یہ جب بچہ پہنے گا تو کچھ اس طرح دیکھے گا ٹھیک ہے یہ میری فائنل لوگ ہے اسی طرح تھوڑا سا یہ وقفے میں ہوگا اس طرح نہیں رہے گا یہ تھوڑا اس طرح وقفے میں ہوگا کوئی ادھر میں نے دوری نہیں لگائی کوئی بٹر نہیں لگائی اور یہ اس ہی لگے گا یہ میرا فراگ تیار ہو گیا ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شکریہ اللہ فیض ہی موسیقی